بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اکثر کنڈیڈیٹ ہیں جو 470 اور 480 جن کا میڈیکل ہے تو وہ کافی سوال کی کر رہے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم میڈیکل میں پاس ہیں افیل ہیں جس میں کچھ فیمل کنڈیڈیٹس بھی ہیں جنہوں نے انسٹرگرام پر مجھے میسج کیے تھے اور کچھ میل کنڈیڈیٹس ہیں 480 کے تو آپ لوگوں کے جو تھے تین ٹیسٹ ہوئے تھے 1 ڈیڈ ٹیسٹ BETر دنک رہے ہیں واقعisis عسل جدی titر ان تینوں کی جو ریپورٹ ساتھی وہ کپیوں میں δیوسٹ ہوں وجود بھی اس کے پی پیوں میں بھیج دی گئی تھی تو وہاں سے کے پی everyone نے تھی پولیس ہسپیٹل میں آپ لوگ کی ریپورٹ ساتھی پھارے ہیں کہ آپ لوگ کی ریپورٹ ساتھی آپ کے پورٹ ساتھ آپ کے پیش کے بعد آپ لوگ کا پروسسسison oli حد ساتھ جمال صرففر کے نفسании ہ انش moisturہ کی طرف spot کچھ شکری eso پولیس ہسپیٹل میں تیسٹ ہونے ہیں وہاں پہ آئی ٹیسٹ ہوگا آپ کا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا اور فیزیکل چیک اپ جیسے کہتے ہیں اس کے بعد ایم ایس کے ساتھ پہ سائن ہوں گے فائنل جو چیکنگ ہوگی تو آپ لوگ کو ریپورٹس کے بارے میں تو نہیں پتا چل سکتے کہ آپ اس میں پاس ہیں یا فیل ہیں یا مطلب آپ کا میڈیکل کا کوئی ایشو ہے کوئی بیماری ہے یا اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہے تو وہ آپ لوگ کو نہیں پتا چل سکتا کیونکہ وہ جو ریپورٹس ہوتی ہیں وہ سیلڈ ہوتی ہیں وہ سیلڈ کر کے کے پیو بیجی جاتی ہیں اور پولیس ہوسپیٹل آئی ہیں تو وہ جو ٹیسٹ تھے اس کے بارے میں بھول جائیں کہ آپ ان کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا اگر کسی کنڈیڈیٹ نے اپنا پرائیویٹ اگر الگ سے ٹیسٹ کروائے ہیں تو وہ اس کو پتا چل سکتا ہے کہ اس کا ریزلٹ کیا آئے گا جیسے اب یہ ایکسری انہوں نے کروائے تو وہ اپنا ایکسری کروائے یا یورین ٹیسٹ کروائے یا یا بلڈ ٹیسٹ کروائے تو اس کی ریپورٹیں وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کا کیا ریزلٹ آیا ہے وہ کسی ڈاکٹر سے پوچھ سکتا ہے کہ اس میں کوئی بیماری ہے کوئی اور چیز تو نہیں آئی جس سے وہ ریجیکٹ ہو تو یہ ایک طریقہ تھا اس کی اپنی ریپورٹس کو چیک کرنے کا اس کے علاوہ جو انہوں نے ابھی تیسٹ جو ہوئے تھے تو یہ جو ریپورٹس تھی یہ سیلڈ ہوتی ہیں تو یہ پولیس ہوسپٹیل ہی ہیں ابھی جو آپ لوگ کا میڈیکل ہوگا جس سے فائنل میڈیکل کا نام دیا گیا ہے اس میں جو آپ لوگ کی تینوں ریپورٹس ہوں گی بلڈ کی یورین کی اور ایکسرے کی یہ ڈاکٹر کے پاس یہ سامنے پڑی ہوں گی وہ اس پہ ریمارکس دیں گے وہ آپ کی ریپورٹس چیک کریں گے تو جو آپ فائل کھریدیں گے باہر سے پرچیز کریں گے فوٹو اسٹیٹ کی شاپ سے ملتی ہے وہاں پہ پولیس ہوسپٹیل والی کی پٹی ہوئی ہے اسی لین میں تھوڑے سے آگے فوٹو اسٹیٹ کی دکاہ نے وہاں سے آپ کو یہ فائل ملے گی اس فائل میں بلڈ ٹیسٹ، ایکسرے، آئی ٹیسٹ، الگ الگ پیج ہوں گے الگ الگ فارم ہوں گے اس میں تو وہ آپ کو فیل کرنے ہوں گے نام اپنا نائی سی اور موبائل نمبر ہوگا نائی سی نمبر ہوگا اور پتہ نہیں ایڈرس شاید ہوتا ہوگا لیکن نام نائی سی نمبر موبائل نمبر یہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں والدیت بھی ہوتی ہے تو وہ سارے فارم آپ نے فیل کرنے ہوں گے تو جہاں بھی جائیں گے آئی ٹیسٹ والے کے پاس جائیں گے آئی ٹیسٹ کا جو ڈاکٹر کا اس کے پاس آ کر جائیں گے تو وہ جو آئی ٹیسٹ کا آپ کی فائل میں پیج ہوگا اس پر اپنے ریمارکس دے گا آپ لوگ کی آئی ٹیسٹ کرنے کے بعد تو جو بھی آپ لوگ کا اپنے ریزلٹ ہوگا وہ اس پر لکھے گا اور اس کے بعد جو فیزیکل چیک اپ ہوگا وہ اپنے ریمارکس دے گا تو آپ لوگ کی اپنے ریپورٹڈ کارئی WILLIAMü ہنتمی کا اپنے ریپورٹس کی ریپورٹز یہ ساتھ ہوں گی اس کے ان ریپورٹس کا ہی رہی ریپورٹس کی اکی جائے گا اپنے ریپورٹ سے رخشیں ہوں گے وہ وہ بھی واقعہ فائل ہی ر nossos آڈنی runs کے پاس یوی اپنے لکھا جائیں گا اس سے Address Kentucky جو ڈاکٹر چیک کرے گا وہ ان ساری ریپورٹس کا ریزرڈ لکھے گا آپ کا تو اس کے بعد جب آپ اپنی فائل لے کے اپنے کے پاس وہ فائل جائے گی ساتھ آپ کو ساتھ لے کے جائے جائے گا تو اپنے کے پاس آپ کی نام والدیا تو اور جو بھی چیک اپ کرنا چاہے وہ آپ کیا کرنے کے بعد تو وہ آپ کی جو فارم ہوگا اس پر میڈیکل سرٹیفیکٹ جو ہوگا اس پر لکھے گا فیٹ کہ آپ فیزیکل فٹ ہیں صرف اس پر فٹ لکھے گا اور آپ کو کہہ دے گا یا تو مبارک ہو یا تو آپ کو بتایا یا نہیں بتایا لیکن آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ فٹ ہیں تو ایک واحد ایم ایس ہے جہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ پاس ہیں اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بیماری آتی ہے تو وہاں سے ان کو بتایا جائے گا کہ آپ کے اس میں ریپورٹس میں یہ بیماری آئی ہے بیماری میں نے دیکھا ہے وہ ہیپاٹیٹس کی آتی ہے لگے یہ ساکتا ہے ہ ہیپاٹیٹس کی بیماری کی تھی اس میں لوگ ریکاوری کا ٹائم دیتے ہیں ایک منت بھی دے سکتے ہیں تو دو منت بھی لیں کچھ جرسیم پیورے وہ ہیپاٹیٹس کے رہی جاتے ہیں تو وہ اس کو ریکاوری کیلئے ٹائم دیتے ہیں کتا ہے کہ اتنے ٹائم میں آپ ریکاور کر لیں گے تو آپ کو سیلیکٹ کر لیا جائے گا اس کے علاوہ کوئی کانڈیڈیٹس میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کی بیماری آئی ہو باقی اللہ پاک آپ کو بھی اپنے افضاء امان میں رکھے آپ کو بھی ہر بیماری سے دور رکھے تو جو کانڈیڈیٹس پوچھ رہے تھے کہ پاس یا فیل کا کیسے پتہ چلے گا تو یہی ایک ایمیس ہے جو آپ کو بتائے گا کہ آپ پاس ہیں یا فیٹ ہیں یا فیل ہیں یا ریجیکٹ ہیں ریجیکٹ تو کوئی نہیں ہوتا میں نے جتنے بھی جب سے ہم بڑھتی ہوں میں نے نہیں دیکھا کسی کو میڈیکل میں ریجیکٹ کیا گیا ہو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا ہے ایک ٹیم پیریڈ ہوتا ہے اس ٹیم کے بعد ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے لیکن ریجیکٹ نہیں کیا جاتا ایک ٹیم پیریڈ میں اگر وہ ریکاور ہو جائے تو اس کو سیلیکٹ کر لیا جاتا ہے اور لاسٹ میک آپ کو بات بتا دوں اکثر جو کنڈیڈیٹس ہیں جو گلاسز لگاتے ہیں وہ یہ پوچھ رہتے ہیں میں نے اپنے پہلی والی ویڈیو میں بھی پہلے بھی کافی ویڈیوز میں بتایا ہے جو گلاسز لگاتے ہیں تو وہ زیادہ پریشان ہو رہے ہیں تو پریشانی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کو گلاسز لگا کے نظر ٹھیک آتے ہیں تو آپ گلاسز لگا کے ٹیسٹ دے سکتے ہیں لیکن جو فارم جو جمع ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو پھر گلاسز لگا کے ساتھ پیکچر جمع کرناتی ہوگی جو آپ نے فارم جو فائل لے گیا جب آپ کیا طاقت کالی تسٹ گیا تو اس میں جو خیروف جب جمع یہ جب جاتے ہیں ٹیسٹ کا کوئی علیہ میرے ہوگی تسٹ گلاسز لگانے کی ضاری picks تو ٹیسٹ کا کوئی issue نہیں ہے ، ٹیسٹ جہا آپ گلاسز ساتھ بھی دے سکتے ہیں اس کا کوئی علیہ میرے ہوگی تو آپ کو مجھے بتا دیں تاکہ میں اس پر ایک ویڈیو بنا دوں آج اور کل یہ دو دن ہے اس کے بعد پیر سے میں ٹریننگ پر ہوں گا اللہ پاک آپ کو ہر بیماری سے دور رکھیں تو آپ لوگ میڈیکل کے لئے پرپیر رہے ہیں اور جو آپ نے نمبر اس میں دیا ہوا تھا تو وہ نمبر اپنا آن رکھیں گا تاکہ آپ لوگ کو انفارمیشن مل جائے آپ لوگ تک پہنچ جائے کہ آپ لوگ کا میڈیکل کیسد ہے کس تاریخ اور کتنے بجے ہیں تو ڈیلی سو گنڈیڈیٹس کو بلائے گا ہے تو آپ لوگ اپنا نمبر آن رکھیں گا اس کے علاوہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے میڈیکل میں ریجیکٹ نہیں کیا جاتا تو آپ لوگ پریشان نہیں ہونا کہ آپ لوگ کو میڈیکل میں ریجیکٹ کیا جائے گا جہاں اللہ نے آپ لوگ کا اتنا ساتھ دیا ہے یہاں فائنال میڈیکل تک پہنچے ہیں تو آگے بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا تو آپ کو مل جائے گا ہے جنوری میں ملے نیکس ٹیئر کیونکہ میڈیکل کا پروسس انہوں نے بہت لمبا کر دیا ہے تو پہلے تو اتنا لمبا پروسس کبھی نہیں ہو یہ فرس ٹائم ہوئے تو میڈیکل کے بعد ہی تمام کنڈیڈیٹس کا میڈیکل ہو جائے گا اس کے بعد ہی آپ لوگ کو آپ لوگ کو اپائنمنٹ لیٹر ملے گا تو فرس ڈے جن کنڈیڈیٹس کے فائنال میڈیکل ہوں گے میرے خیال سے کراچی لیب آل ہو گئے تھے تو ان سے جو بھی معلومات ہوگی وہ آپ تک شیئر کریں گے اپنا بہت خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ